سیریل میں کافی معصوم دکھنے والی ہینہ خان نے اپنا پورا لکھی چینز کر دیا اور ان کا لائپ اسٹائل دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے گا کیونکہ آج کل ہینہ خان کی کچھ تصویریں کافی بولڈ نظر آتی ہیں اور وہ ان تصویروں کو سوسل میڈیا ایکاؤنٹ پر بھی ڈال رہی ہیں وہیں کچھ بیواد بھی ہینہ خان کے ساتھ جڑ چکے ہیں جو کی کسی بھی مسور سیلیبریٹی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانس فلم فیسٹیول میں پہنچنے کے بارے میں کیونکہ کانس فلم فیسٹیول میں وہ کافی بولڈ ریس میں دیکھی گئی تھی لیکن جیسے فوٹو گئر فیسٹیول میں دے رہی تھی تو ایسے میں ایک جرنلسٹ نے ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہینہ خان ایسے پوز دے رہی ہے جیسے کی چھوٹے سے اسٹوڈیو میں تصویریں کھچوار رہی ہوں اور اس بات کا زواب ہینہ خان نے بکو بھی دیا اور ان کے پکس میں اور بھی سیلیبریٹیز کھڑے ہو گئے تھے اس کے بعد وہ اپنے بائی فرین کے رشتے کے قارن بھی ویوادوں کا حصہ بنی رہی تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں روکی جیس وال کے بارے میں یہاں پر کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے کہ روکی ان کے اپنے دھرم کا نہیں ہے اس لیے وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے لیکن ہینہ خان نے اس پر ان لوگوں کو موتوڑ جواب دیا ہینہ خان کا سب سے بڑا ویواد رہا تھا یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل چھوڑنے کے بارے میں زیہاں خبروں کی مانے تو ہینہ خان خود ہی اپنے کردار سے ناکس تھی اور اسی قارن سیریل کے پروڈیوشر کے ساتھ ان کی انبن ہونے لگی تھی وہے پروڈیوشر سے زیادہ پیسو کی مانگ کرنے لگی تھی لیکن ہینہ خان نے سب سے بڑے ریالٹی سو بیگ بوز میں بھی ویواد کھڑے کر دیئے تھے جن کی چرچہ آج تک چل رہی ہے بیگ بوز گیارہ کے فینالے میں جل ہینہ خان کو جیت نصیب نہیں ہوئی تو انہوں نے یہ ہے الجام لگا دیئے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ان سبھی حرکتوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ہینہ خان اپنے کیریئر کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد بھی بڑکی ہوئی ہے تو دوستو اس سمیہ ہینہ خان کے بارے میں آپ کے کیا ویچار ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں